اسلام علیکم فریمم دوستو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ایک اور کمپیرزن ویڈیو ہو رہا جارہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم وہ کمپیر کرنے جا رہے ہیں ریسینٹلی پاکستان کے اندر جو موبائل فون لانچ ہو چکا ہے انفنیکس کی طرف سے یعنی میں آج بات کرنے جارہا ہوں انفنیکس نوٹ فائب کی اور دوسرا جو موبائل فون آج ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ بھی ایک منت پہلے ہی پاکستان کے اندر لانچ ہو چکا ہے اور یہ جو موبائل فون ہے یہ ہواوے کی طرف سے ہے جی ہواوے وائی نائن ٹو تھاؤزن ایٹین تو چلیے دوستو ان دونوں موبائل فون کو کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کمپنی کا سمارٹ فون لینا چاہیے اور کون سا سمارٹ فون نہیں خریدنا چاہیے تو چلیے وقت آیا کہ یہ بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو چلیے فرنڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سبسکرائب کیجئے ہمارے ٹیک کردو چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ تک پہنچ سکیں ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے دوستو اگر بات کرتا ہوں ان دونوں موبائل فون کی یہ دونوں موبائل فون ہی کافی اچھے ہیں دونوں موبائل فون کے اندر ہی آپ لوگ کو کافی اچھی سپیسوکیشن فیچرز ملنے جا رہے ہیں تو اسے جیسے ان دونوں موبائل فون کے اندر کو اتنا بڑا ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں مر رہا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں Huawei Y9 2018 کے ڈیزائن کی تو ڈیزائن کے اندر ہی کافی اچھا ڈیزائن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مر رہا ہوتا ہے فرنٹ سائیڈ پہ بھی اور بیک سائیڈ پہ بھی کیونکہ فرنٹ سائیڈ پہ آپ لوگوں کو بہت ہی تھن بیزل اوپر اور نیچے کی طرف مر رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں آپ لوگوں کو ڈسپلی سائز جو کہ 5.93 انچ کے ساتھ آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے اور 1080 by 2160 پکسل ریزولیشن ہوگی اور 18.9 ایسپیک ریشو کے ساتھ IPS ڈسپلی یہاں پہ آپ لوگوں کو آویلیبل ہوگا اسی کے ساتھ دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انفینکس نوٹ 5 کی جو کہ ریسینٹلی پرکسن کے اندر لانچ ہو چکا ہے اس کا ڈیزائن بھی آپ لوگوں کو کافی ہی اچھا ملنے جا رہا ہے بیسکلی ان دونوں موال فون کے ڈیزائن کے اندر کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس ریکھنے کو نہیں مرہا اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ لوگوں کو فرنٹ سائیڈ پہ اوپر اور نیچے کی طرف تھنگ بیزلز اویلیبل ہوں گے اور درمیان میں آپ لوگوں کو 6.0 انچ کا ڈسپلی اویلیبل ہونے جا رہا ہے 1080x2160 پکسل کی ریزولیشن اور 18x9 ایسپیکٹ ریشو کے ساتھ یہ ڈسپلی اویلیبل ہوگا تو اس سے دونوں ڈسپلی بلکل سیم آپ لوگوں کو ریزولیشن اور ایسپیکٹ ریشو کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دونوں موال فون کے اندر آپ لوگوں کو ڈسپلی اویلیبل ہوگا اسی طرح دوستو بڑھتے ہیں ان موال فون کے بیک پینل کی جانب تو ہواوی وائی نین 2018 کے بیک پینل پہ آپ لوگوں کو اوپر کی سائٹ پہ آپ لوگ کو ڈیو ریئر کیمرہ آویلیبل ہوگا ساتھ ہی آپ لوگ کو LED فلیش لائٹ آویلیبل ہونے جا رہی ہے ڈیو ریئر کیمرہ آپ لوگ کو الگ الگ انداز میں یہاں پہ آویلیبل ہوگا اسی کے ساتھ نیچے کی طرف آپ لوگ کو درمیان میں فنگر پرنٹ سنسر آویلیبل ہونے جا رہا ہے تو اس ورائے سے کافی اچھا ہے ڈیزائن دیکھنے کو مر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستو انفینکس نوڈ 5 کے اندر بھی آپ لوگ کو کافی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو مر رہا ہوتا ہے لیکن جو کیمرہ اور جہاں پہ LED فلیش لائٹ ہے وہ بلکل ایک ون سیٹ اپ کے اندر آپ لوگ کو آویلیبل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ڈیزائن کے اندر ہے یہ کافی اچھا ہو جاتا ہے تو اس ورائے سے یہاں پہ اگر ہم لوگ بیک پینل کی جانب سے دیکھتے ہیں تو انفینکس نوڈ 5 ہے اس کے اندر آپ لوگ کو کافی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو مر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ کو درمیان میں فنگر پرنٹ سینسر آویلیبل ہے تو اس ورائے سے ڈیزائن کے اندر کوئی اتنا بڑا چینج نہیں ہے لیکن انفینکس نوڈ 5 جو ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو مر رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو بڑھتے ہیں ان موبائل فون کے فیچرز اور سپیسفیکیشن کی جانب تو سپیسفیکیشن کے اندر ہواوے وائنائن 2018 کے اندر آپ لوگ کو ملنے جاری ہے 3 جی بی ریم اور 32 جی بی انٹرنل سٹوری جو کہ ویریانٹ پاکستان کے اندر لانچ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کا ایک اور ویریانٹ بے جس کے ساتھ آپ لوگ کو 4 جی بی ریم کے ساتھ 64 جی بی انٹرنل سٹوری آویلیبل ہوتی ہے لیکن یہ ویریانٹ پاکستان کے اندر آویلیبل نہیں ہے اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دوستو یہ موبائل فون کا سپورڈ بھی کرتے ہیں 256 جی بی تک آپ لوگ اس کے اندر مایکرو ایسری کار یوز کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ انفرنکس نوٹ فائیب کے اندر بھی آپ لوگ کو 4 جی بی ریم اویلیبل ہونے جاری ہے اور 64 جی بی انٹرنل سٹوری اور ساتھ ہی آپ لوگ 256 جی بی کا کار بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگ کو دونوں موبائل فون کے اندر ہی تین سلوٹ والا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ اویلیبل ہوگا یعنی دو سیم اور ایک میمریل کارڈ آپ لوگ ان دونوں موبائل فون کے اندر ہی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نینو سیم یہاں پہ یہ دونوں موبائل فون ہی سپورڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو بڑھتے ہیں موبائل فون کے پروسیسر کی جانب تو یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے ہواوی وائی نائن ٹو تھاؤزن ایٹین کے اندر آپ لوگ کو مل رہا ہے ہواوی کا پروسیسر یعنی کیرن سکس پیفٹی نائن جو کہ ایک اوکٹاکور پروسیسر اور ٹو پائنٹ تری سکس گیگارٹ کی سپیڈ پہ اویلیبل ہونے جارہا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ انفنکس نوٹ فائیو کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو مل رہا ہے میڈیے ٹیک کا پروسیسر ہیلو پی ٹونٹی تھری جو کہ اوکٹاکور پروسیسر ہی ہے اور ٹو پائنٹ تری گیگارٹ کی سپیڈ پہ آپ لوگ کو اویلیبل ہوگا اس ایک ساتھ دونوں موبائل فون کے اندر آپ لوگ کو جو جی پی او ملنے جارہے ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اس ایک ساتھ دوستو یہاں پہ بڑھتے ہیں جی ان موبائل فون کی پرفارمنس کی جانب تو پرفارمنس کے اندر کوئی تنا بڑا ڈیفرنس ریکھنے کو نہیں مل رہا لیکن جو ہواوی وائی نائن 2018 کا آپ لوگ کو پروسیسر ملنے جارہے ہیں یعنی کیرن سکس پیفٹی نائن وہ کافی اچھا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو پروسیسر اویلیبل ہوگا اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ان دونوں موبائل فون کے کیمرا کی کیمرا کے اندر ہواوی وائی نائن 2018 کے اندر آپ لوگ کو ملنے جارہے ہیں چار کیمرا یعنی دو فرنٹ پہ اور دو ہی آپ لوگ کو بیک پہ اویلیبل ہوں گے اگر میں فرنٹ کیمرا کی بات کرتا ہوں تو یہ کیمرا آپ لوگ کو ملنے جارہے ہیں 13 پلس 2 میرا پکسل کے اندر 2.0 اپرچر یہاں پہ آپ لوگ کو اویلیبل ہونے جارہے ہیں اور کافی اچھا کیمرا آپ لوگ کو اویلیبل ہوگا لو لائٹ سیلفیز کی یہاں پہ آپ لوگ کو پروائیڈ کی جارہی ہے ایک فنکشنیلٹی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس مبال فون کے پرائیمری کیمرا کی یعنی ریئر کیمرا کی تو یہ آپ لوگ کو اویلیبل ہوگا 16 پلس 2 میرا پکسل کے اندر ڈیول کیمرہ اور یہ بھی آپ لوگ کو 2.0 اپرچر کے ساتھ اویلیبل ہونے جارہے ہیں جس کے اندر آپ لوگ کو کافی سارے فیچرز اویلیبل ہونے جارہے ہیں مینویل کیمرہ موٹ دیا جارہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کو 1080p کے اوپر آپ لوگ 30 فریم پر سیکنڈ پہ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر جیو ٹیگنگ اٹو فاکس، ٹچ فاکس، فیس، سمائل دیکشن اور جیو ٹیگنگ، ایچ ڈی آر پینوراما جیسے آپ لوگ کو اویلیبل ہونے جارہے ہیں اسی طرح دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں انفنکس نوڈ فائیو کے کیمرہ کی تو یہاں پہ آپ لوگ کو دونوں سائیڈ پہ ہی سنگل کیمرہ آویلیبل ہونے جارہے ہیں یعنی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس مبال فون کے ریئر کیمرہ کی تو یہاں پہ آپ لوگ کو بارہ میگا پکسل کا ریئر کیمرہ آویلیبل ہونے جارہے ہیں ٹو پوائنٹ زورو اپرچر کے ساتھ جیو ٹیگنگ، ایچ ڈی آر پینوراما، فیس دیٹیکشن اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو سمائل دیٹیکشن جیسے آپشن یہاں پہ آویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ دوستو بڑھتے ہیں اس مبال فون کے فرنٹ کیمرہ کی جانی تو یہاں پہ آپ لوگ کو ملنے جارہے ہیں سولہ میاں پکسل کا سنگل کیمرہ یہ بھی آپ لوگ کو ٹو پوائنٹ زورو اپرچر کے ساتھ ہی آویلیبل ہوگا اور اس کے اندر آپ لوگ کو جو جیو ٹیگنگ اور ایچ ڈی آر جیسے آپشن آویلیبل نہیں ہوگے سمپل آپ لوگ کو فکس فاکس کے ساتھ یہ کیمرہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کیمرہ کی خاص بار یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ کو لو لائٹ سیلفی کی فنکشنالٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے موبائل فون کے دوسرے فیچرز کی جانب تو دوسرے فیچرز کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ کو فنگرپرنٹ سینسر ملنے جا رہا ہے اس کے علاوہ دونوں موبائل فون کے اندر ہی فیس انلوک کا آپشن آویلیبل ہوگا لیکن انفینکس نوڈ فائیڈ کے اندر کنفرم نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو بڑھتے ہیں موبائل فون کے سینسر کی جانب تو سینسر میں آپ لوگوں کو فروکسی میٹی سینسر اس کے علاوہ جی سینسر ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایکسرو میٹر اور امنٹ لائٹ سینسر اویلیبل ہونے جا رہا ہے اور ان دونوں موبائل فون کے اندر بلکل سینسر ہی اویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ دوستو بڑھتے ہیں جی اس موبائل فون کی بیٹریز کی جانب تو بیٹری کے اندر آپ لوگوں کو ہووی وائنین 2018 کے اندر کافی اچھی بیٹری ملنے جاری ہے یعنی 4000 ایم ایچ کی بیٹری اس موبائل فون کے اندر اویلیبل ہوگی اور کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تقریباً آپ لوگوں کو 3 ڈے ٹائمنگ پروائیڈ کرنے جاری ہے اسی کے ساتھ دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انفنکس نوٹ 5 کی بیٹری کی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ملنے جاری ہے کافی بڑی بیٹری یعنی 4000 ایم ایچ کی بیٹری اویلیبل ہوگی اور یہاں پہ بھی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ آپ لوگ 3 ڈے تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ان دونوں موبائل فون کے کلرز کی تو ان دونوں موبائل فون کے اندر آپ لوگوں کو ویریس کلر مل جاتے ہیں یعنی انفنکس نوٹ 5 کے اندر آپ لوگوں کو دو کلر اویلیبل ہوتے ہیں بلیک اور بلو اور اس کے علاوہ ہواوی وائنین 2018 کے اندر بھی آپ لوگوں کو دو کلر اویلیبل ہوتے ہیں بلیک اور بلو اس وجہ سے آپ کوئی پاس کلرز میں بھی چوائیس ہے کہ آپ کو کون سا کلر خریدنا چاہتے ہیں اور کون سا نہیں اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا سمارٹ فون خریدنا چاہیے اور کون سا نہیں دوستو یہاں پہ دونوں موبائل فون ہی کافی اچھے ہیں اور دونوں کے اندر ہی ہمیں بلکل سیم سپیسکیشن ملنے جارہی ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پرائیس کی تو ہاغیب why9 2018 نے ملنے جارہ ہے چپیس ہزار نوو سر نیڈین موں روپے کی پرائیس رینج کے اندر یعنی یہ بنتے ہیں تقریبا ستائیس ہزار پرائی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان فنکس نوٹ فائیب کی پرائیس کی تو یہ ہمیں ملنے جارہے ہیں تقریبا پچیس ہزار پی کی پرائیس رینج کے اندر چوبیس ہزار نوو سر نیڈین م commandments کی ایکچول پرائیس ہے دوسرے جیسے یہاں پہ ہمیں جو انفینکس نوٹ فائیو ہے جو دو ہزار پیس سستہ میرے رہا ہے اب میں یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے کہ ہمیں سستہ موبائل فون یہ دو ہزار پیس سستہ کیوں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ ہواوے وائی نائن ٹو تھاؤزن ایٹین کے اندر ہمیں جو پروسیسر ملنے جا رہا ہے وہ بھی ہالو پی ٹونٹی تھری سے کافی اچھا ہے یعنی اگر ہم لوگ اس کے گیک بینچ جو ریزلٹس ہیں اس کو میچ کرتے ہیں تو تب بھی یہ جو پروسیسر ہے کیرن سکس فیفٹی نائن یہ کافی اچھا پروفارم کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر بھی آپ لوگ کو کافی کورز ہیں وہ ہائی سپیڈ کورز ملنے جا رہے ہیں تو اس طرح جیسے کیرن سکس فیفٹی نائن یہ تھوڑا مہنگا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ان دونوں موبائل فون کے کیمراز کی تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کو ہواوی وائی نائن 2018 کے اندر آپ لوگ کو ڈیول کیمرہ ہی اویلیبل ہوگا یعنی چار کیمرہ اویلیبل ہونے جا رہے ہیں دو فرنٹ پہ اور دو بیک پہ تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ لوگ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ کی وجہ سے پرائس جو تھوڑی سی زیادہ دینی پڑ رہی ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان دونوں موبائل فون کو خرید رہے کی تو میرا جو انتخاب ہوگا پرسنلی جو میں انتخاب کروں گا وہ ہے ہواوی وائی نائن 2018 کیونکہ ہمیں وہاں پہ پروسیسر اچھا ملنے جا رہا ہے ریم اور سٹوری جو ہے وہ نارمل یہاں پہ اویلیبل ہونے جا رہی ہے آج کل کے دور میں لیکن انفننکس نوٹ فائیب کے اندر آپ کو فور جی بی ریم کے ساتھ چونسر جی بی انٹرنر سٹوری اویلیبل ہے لیکن اگر ہم لوگ دوسری سپیسکیشن کا دیکھتے ہیں کیمرہ کو دیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں ہواوی وائی نائن 2018 ہی خریدنا چاہیے اور اس کی علاوہ اگر ہم لوگ پروسیسر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کافی اچھا پروسیسر اویلیبل ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو موبائل فون کو خریدنا چاہتے ہیں کیمرہ یوز کے لیے وہ لوگ خرید سکتے ہیں ہواوی وائی نائن 2018 کو کیونکہ وہاں پہ ہمیں باکھے موڈ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں زیادہ ریم اور زیادہ سٹوریج کی وجہ سے تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے انفنکس نوٹ 5 تو اس وجہ سے آپ لوگ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ آپ لوگ نے کونسا سمارٹ فون کس بیسیس پہ خریدنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے شانجیں یعنی تک کردو کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ پاکستان زندہ باب موسیقی